بہت زیادہ پیسے خرشنا کرنے پڑے بہت زیادہ ٹائم خرشنا کرنا پڑے اور ریزلٹ ایسا ہے کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کون سا ٹریٹمنٹ کروایا تو آج میں جو چیز آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی ریمیڈی ہے کہ جب آپ اس کو دو تین لگا لیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کون سا ٹریٹمنٹ کروا کے آئی ہو یا کون سا ٹیکے لگوا کے آئی ہو یا لگوا کے آئے ہو تو چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں اس کے اندر اور بہت ہی خاص چیزیں ہیں اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ بھی باتیں کر لیں کتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھورے خوبصورت اور نکھرے نکھرے نظر آئیں آج کی ریمیڈی جو ہے وہ بہت ہی خاص بہت ہی آسان ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت مصروف ہوتے جا رہے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کوئی جھٹ پٹ والی چیز مل جائے جو کہ جھٹ پٹ ہمارے چہرے کو ساف کر دے نشانوں کو ختم کر دے رنگ کو نکھار دے کوئی ایسی چیز ہو جو کہ جس پہ بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے بہت زیادہ پیسے خرش نہ کرنے پڑے بہت زیادہ ٹائم خرش نہ کرنا پڑے اور ریزلٹ ایسا ہے کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کون سا ٹریٹمنٹ کروایا تو آج میں جو چیز آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ ایک ایسی ریمیڈی ہے کہ جب آپ اس کو دو تین دل لگا لیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کون سا ٹریٹمنٹ کروا کے آئی ہو یا کون سا ٹیکے لگوا کے آئی ہو یا لگوا کے آئے ہو تو چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں اس کے اندر اور بہت ہی خاص چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے پرسے وے بادام بادام میتھیں اور کڑوے کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اخروت اخروت بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے بھی چاہیے اور لگانے بھی چاہیے لال سندل پاودر اور یہ ہے چرونجی چرونجی جو ہے سکن وائٹننگ کے لیے سکن برائٹننگ کے لیے بہت ایکسیلنٹ چیز ہے ان چاروں کو میں نے جو ہے ڈال کے ہم وزن لیا ہے اور اس کو میں نے پیس لیا ہے اچھا کھرل میں میں نے کیا آپ اس کو بلینڈر میں گرینڈر میں پیس سکتے ہیں لیکن یہ لکڑی کا کھرل مجھے پسند ہے اور اس کو میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو میں نے چاروں چیزوں کو ڈال کے پیس پاودر بنا لیا ہے اچھا اس کا پاودر بنا کے ایک ساتھ رکھ لیجئے زیادہ بھی آپ بنا کے اس کو پیس کے رکھ سکتے ہیں کہ روزانہ پیسنا مشکل ہوتا ہے آپ یہ تمام چیزیں ہم وزن لیجئے اور اس کا جو پاودر ہے آپ نے بنایا اور اس طرح سے یہ پاودر بن گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس پت آپ کو لگانا ہے رات کے بعد یہ آپ کو لگانا ہے آپ پہلے اپنا فیس واش کیجئے فیس واش کرنے کے لئے سب سے اچھا ان دنوں کے اندر جو ہے مکلوس فیس واش آپ لیجئے کورامی کا یا انبائید لیجئے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فیس واش دیجئے اس سے اچھی طرح سے فیس کو واش کیجئے واش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کورامی کا جو ہے نیم وارٹر یا روز وارٹر لے کے سپری کرنا جب وہ ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے ایک فیس کے برابر لیکن ٹی سپون یہ لیے اس میں فریش ملک ڈالا بہت تھوڑا سو ڈالے گا اتنا کے پیسٹ بن جائے گارہ سا پیسٹ بن گیا اس کو تھوڑے کے لئے دھگو کے رکھ دیجئے اور یہ بلکل فائن ہونا چاہیے بلکل فائن پاودر ہونا چاہیے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے موٹا دانا نہیں چاہیے ٹھوڑے اس کو رکھیں گے جب یہ اچھی طرح سے ڈھیک جائے گا پانچ دس من بعد اس کو آپ نے لگانا ہے فیس کے پر اس کو آپ پورے فیس پہ ہاتھوں پہ نیک پہ اور پیروں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ لگائیے اچھی طرح سے اس کو لگا کے اور ہلکے ہلکے آپ دیکھ رہی ہے ہلکا ہلکا آپ نے اس کا مساج کرنا ہے بہت ہی آہستہ سے لگانا ہے بہت ہی سلائٹلی آپ نے لگانا ہے زیادہ رگر نہ نہیں اچھا یہ بالکل باریک پاؤڈر ہوگا تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا اتنا لیکس لوشن کی طرح یہ آپ لگا کے اس کو ہلکا سا تقریباً دو سے تین منٹ کا ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجئے مساج کر کے اس کو آپ چھوڑ دیں گے ابھی یہ گیلا ہے اور ابھی جو ہے تھوڑے میں جیسے یہ ڈرائے ہوگا اور جب تک یہ ڈرائے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کو کون کون لگا سکتا ہے جب تک یہ ڈرائے ہو رہا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے اس کو تمام لوگ لگا سکتے ہیں اولی سکن والے ڈرائے سکن والے کمبینیشن سکن والے کم عمر بچیاں بچے بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے سکن پر بہت زیادہ ایکنی ہے جس کے اندر سے بلڈ یا پی پاتی ہے وہ لوگ اس کو لگا کے مساج نہیں کریں گے لگا کے صرف چھوڑیں گے مساج نہیں کرنا ہے یا جن کے سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے کچھ بھی لگاتے تو ان کو اچھنگ ہو جاتے تو وہ پہلے پیش ٹسٹ کریں گے کان کی پیچھے لگائی ہے فو آرم پہ لگائی ہے چیک کیجئے کوئی الرجی نہیں ہو رہی کوئی ریڈنس نہیں ہو رہی تو اس کو آپ فیس پہ لگائیں گے جب آپ اس کو لگا کے آپ نے چھوڑ دینا جب یہ سوک جائے گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ دینا ہے اس کو لگا کے چھوڑ دیں گے جسے ہی تھوڑ دے بعد یہ ڈرائ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو سرپ جھاڑنا ہے نگڑتے میں اس طرح سے ہلکی ہاتھ سے رگڑنا ہے اس کو واش نہیں کیا جائے گا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور دوسرے دن صبح اٹھ کے آپ نے اگین فیس واش کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے واش کریں گے بہت کل جھاڑ دیا آپ نے صبح اٹھ کے آپ نے اس کو فیس واش کے ساتھ واش کرنا ہے واش کرنے کی فوراں بات اگر آپ کے سکن ڈرائ ہو رہی ہے تو موسٹرائزر لگائیں گے نہیں تو اپنا سن بلوک لگائیں گے اور بس یہ آپ نے لگاتار کرنا ہے کم سے کم ایک ہفتے تو لگاتار کرنا ہے لیکن تیسرے دن یہ میں آپ سے کہہ نہیں ہوں تیسرے دن بہت سے زیادہ بہت چار دن میں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ تم چہرے پر کیا لگا رہے ہو یا لگا رہی ہو کہ چہرے کے اوپر فیس کے اوپر جو گلو آتا ہے فیس کے پر جو فریشنس آتی ہے اسکن جو سموت ہو جاتی ہے اس کو ہر کوئی نوٹس کرتا ہے آپ اس کو لگائیے اس کے بعد اس کو آپ چاہیں تو ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کو آلٹرنیٹ ڈیلز میں بھی لگا سکتے ہیں جتنا آپ اپنی فیس کو فریش کرنا چاہتے ہیں ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں اس کو روٹین میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی ملک کچھ ارسے بعد جب آپ کو ایک اچھا ریزرٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہفتے میں دو بار تین بار اگر آپ اس کو لگانا شروع کر دیتے ہیں یا لگاتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے سکن کو بہت ہیلڈی لک دے گا آپ دیکھیں گے آپ کے سکن ببکل سموتھ اور فریش ہو گئی ہے یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے جن کے سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے ان کو موسٹرائزر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس لئے کہ وہ چاہیں تو اس میں دودھ کی جگہ دھائی بھی ملا سکتے ہیں اور جو آئلی سکن والے ہیں وہ کچھے دودھ کے ساتھ اس کو بنا کے لگائیں گے تو انشاءاللہ ان کا آئل بھی کنٹرول ہوگا اور اس کو آپ نے بنا کے رکھنا ہے اور بنا کے جو ہے آپ صرف رکھنا نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور ہمیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے ابھی سے لگانا شروع کر دیجئے تمام تہواروں پر آپ چمکتے دمکتے خوش و خورم نظر آئیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے خوش رہنے میں اللہ حافظ